چائے ہے کہ ہمارے لیے چائے کی چاہت سب سے بڑی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا میں چائے اتپادن دس دیشوں میں ہوتا ہے جس میں سے بھارت دوسرا سب سے بڑا چائے کا اتپادن دیش ہے بھارت میں بھی چائے نوٹھ اور ساؤت کے کئی راجیوں میں ہوتی ہے گنوطہ کے معاملے میں دارجننگ و آسام کی چائے پوری دنیا میں سب سے سریشت مانی جاتی ہے آنکڑے دیکھے جائیں تو ورش دو ہزار اٹھارہ انیس بھی بھارت میں تقریباً ایک سو پہتیس کروڑ کیلو چائے کا اتپادن کیا گیا ہے بھارت میں اندازن پندرہ سو نتر ٹی سٹیٹس اور دو لاکھ دس ہزار دو سو پچیس سمال ٹی گروبر سے ہیں اور دلچسپ تو یہ ہے کہ ہم سبھی بھارتی یہ مل کر سالانہ سو کروڑ کیلو چائے پی جاتے ہیں یعنی کی پرتیویکٹی سات سو چھیاسی گرام پرتیوش اور ہر سال اس خپت میں ساڑھے تین سے لے کر چار پترشت کی بردھی ہو رہی ہے کیوں نہ ہو چائے ہے ہی ایسی چیز ہندوستان میں چاہے گھر ہو یا آفیس شادی ہو یا پارٹی بینا چائے کے سب کچھ ادھو رہا ہے آئیے جانتے ہیں کہ چائے آخر بنتی کیسے ہیں چائے کی پیداوار کے لیے ورشہ و گرمی ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی چائے ایک جیسی ہی اٹھتی ہے آخر یہ بھی تو ایک کھیت کی پیداوار ہے اس کی بھی گنوکتہ سمیہ واتا ورن ورشہ آدھ کے حساب سے بدلتی رہتی ہے سال کی سب سے اچھی کالیٹی جسے سیکنڈ فلش کہتے ہیں وہ مئی کے دوسرے ہفتے سے جون انتن تک آتی ہے لیکن یہ بھی موسم کے حساب سے بدل سکتی ہے اس سمیہ کی چائے کی آئیو سب سے زیادہ ہوتی ہے جب چائے کی بھسل ہوتی ہے تو سات سے نو دنوں کے اندر جھاڑیوں کی پتیوں کو توڑا جاتا ہے پھر انہیں فیکٹری میں لاکر پونجی مت کیا جاتا ہے یعنی کمڑھا جاتا ہے اس کے بعد سی ٹی سی مشین یعنی کرشنگ کیئرنگ کرلنگ مشین سے کاٹا جاتا ہے اور پھر فرمنٹیشن کیا جاتا ہے اس پرکریہ سے چائے میں کیمیکل ریاکشن سے بدلاؤ آتے ہیں یعنی وہ میلو ہو جاتی ہے پھر اسے دو سو بیس دگری فیرن ہائٹ میں بیس پنٹ ڈرائر میں گرب ہوا دیتے ہیں اس سے پانی اڑ جاتا ہے اور صرف چائے رہتی ہے اس پروسس کے دوران چائے میں کافی میٹل پارٹیکل وہ آنی کئی پرکار کی اشدھیاں بھی آ سکتی ہیں سو کلو چائے پانی سے صرف بائیس سے تیس پرتشت چائے بنتی ہے باقی پانی اڑ جاتا ہے چائے میں تین چار پرتشت مویسچر رہتا ہے وہ چائے کا رنگ کالا ہو جاتا ہے اس کے بعد سارٹنگ مشین سے الگ الگ سائز کی سارٹنگ کرتے ہیں اور انت میں اسے پیک کیا جاتا ہے اب آپ ہی سوچئے کہ کسی چائے کی اتفادکوں کے لیے یہ کتنا کٹھن ہو جاتا ہے کہ ہمیشہ ہی آپ تک وہی سواد وہی خوشپول وہی گنووطہ اور وہی تازگی دینے والی چائے پہنچائی ہے لیکن یہی ہے RCM جیو چائے کی پرتبطتہ یہ آپ کو ملے سمپون شدتہ اور بہترین گنوطہ RCM کے لیے چائے کو بلینڈ کرنا ایک کلہ جیسا ہے چائے کی سگند ایوہم کھڑک پر کسی مشین دوارا نہیں جان جا جا سکتا ہے اور اس لیے RCM سے جڑے ہیں بہت ایکسپیرینسٹ اور ایکسپرٹ ٹی ٹی ٹیسٹرز جن کو چھپن سالوں کا آسام کے چائے باگانو نرسری چائے پلانٹیشن ایوہم تیسٹنگ کا انبھو ہے چائے پورے انڈیا میں آسام بنگال تامیلادو کیریلام پیدا ہوتی ہے جس میں ورڈ کی سب سے اچھی چائے آسام میں ہوتی ہے RCM میں ہم لوگ پیور آسام کی چائے یوز کرتے ہیں اس میں قوالیٹی بہت ہی سپر ہوتی ہے اور دوسرے پیکٹیشن کے کمپیریزن میں اپنی قوالیٹی بہت ہی اچھی دیتے ہیں چائے باگانو میں چائے اگری کلچے کروپ کے حساب سے الگ الگ قوالیٹی کی الگ الگ آرڈن میں پیدا ہوتی ہے تو ہم لوگ اس کو ٹیسٹنگ کر کے اور اس میں سے سیلیکٹ کر کے چائے پاس کرتے ہیں چائے کی ٹیسٹنگ کے لیے ہم کو لیکر بڑھا کے لگانا پڑتا ہے چائے کا کوئی میکنیکل کیمیکل یا مشین سے ٹیسٹ نہیں ہے چائے ٹیسٹر کے موں سے ہی ہوتی ہے ٹیسٹر کو موں میں دیکھنا پڑتا ہے اس کے جیپ پہ کیا لگ رہا ہے تلوے پہ کیا لگ رہا ہے مسوڑی پہ کیا لگ رہا ہے ناک میں کیا سمیل آ رہی ہے اسی سے ہم لوگ اچھی اور خراب چائے ٹیسٹ کرتے ہیں آرسیم میں ہم لوگ سپر چائے یوز کرتے ہیں اس لیے ہم کو ٹیسٹنگ میں دن میں چار سو کپ ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں جس سے ہم لوگ اچھے والے کپ سیلیکٹ کرتے ہیں باقی ریجیکٹ ہوتے اس کو گرا دیتے ہیں اچھے والے کپ کو ہم لوگوں کو بروکبون ٹاٹا باگ بکری دوسرے انڈیا کے بڑے پیکٹیر اور بڑے ایکسپورٹر کے کمپیٹیشن میں کلکتہ اور گوواتے سے خرید کرنا پڑتا ہے اس خریدی میں کمپیٹیشن میں ہم کو پرائس بھی اچھی دے کے پھر چائے لیتے ہیں ہمارے گوڈاؤن میں جو آپ سب چائے دیکھ رہے ہیں یہ سب آسام کی سیلیکٹیڈ بیسٹ کوالیٹی کی چائے ہے اور اسی سے ہی ہم لوگ آپ کے پیکٹ کسی میں کڑکائی ہے کسی میں کلر ہے تو ہم لوگ آپ کو 365 دن ایک اٹریشن دینے کے لیے چائے کو بلینڈ کرتے ہیں بلینڈنگ یہ ایک آرٹ ہے جس میں الگ الگ جارڈن کی الگ الگ ٹائپ کی کوالیٹی کو ہم پٹیکولر ریشیو سے اس طرح مکس کرتے ہیں تاکہ آپ کو 12 مینہ ایک اٹریشن لگے یہ ٹیشن آپ نے کئی جگہ دوسرے پیکٹ میں دیکھا ہوگا لیکن آر سی ایم کی جیو چائے کے اندر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کو بہت ہی سنتوش جنک اور اچھے کوالیٹی ملتی ہے چائے ٹیشن کے بعد ہم لوگ ان کو بلینڈ کرتے ہیں جو ہمارے یہاں اٹومیٹک پلانٹ میں بینا ہیومن ہینڈ انٹرس کیے ہوئے ہوتی ہے اور اس میں میکنیٹ سے اور سوٹر سے دوسرے سدھی دور کر دیتے ہیں تاکہ آئرن پارٹکل اور دوسرے پارٹ دوسرے انڈیجیریبل آوے نہیں ہماری چائے بلکل سدھ ہے اور آپ کو بہت اچھی ٹیش اور کڑکائی سگن فلیور دیتی ہے اور اسی کے لیے ہم لوگ یہ ٹیشنگ کر کے اس کو سیلیٹ کرتے ہیں جیو خوشبو ہے یہ بینا دودھ کے دیکھا جاتا ہے اور پھر اس کا رنگ وشدھتا دودھ ملا کر دیکھا جاتا ہے اس میں سے سب سے اچھی چائے کی پیدا وار سیمت سمی اپلپ دھونے کی وجہ سے ان کا سٹاک کیا جاتا ہے جس کے لیے آرسی ام کے پاس تین لاکھ سپیر فیٹ سے آدھک سٹورج بیوستہ ہے ٹیسٹ سگند کڑکائی ایوام رنگ آدھگوڑوں کے آدھار پر ٹیسٹرز دوارہ ان کا بلینڈ تیار کیا جاتا ہے یہ سنشت کرنی کے لیے کہ چائے ٹھیک طرح سے بلینڈ ہو پیور ہو جیو چائے کے پاس آدھ آدھنک آٹومیٹک بلینڈگ و پیکنگ بیوستہ ہے جیو چائے بلینڈگ و پیکنگ فلوسس میں سب سے پہلے چائے کو بینہ سپرش کیے چائے کو میکنٹ سکارا پاس کیا جاتا ہے پھر کلینر سے باقی کی اشدھی ساف کی جاتی ہے کیونکہ چائے میں دانوں کا سائز بڑا چھوٹا ہوتا ہے تو سادھاران بلینڈر چائے کو سماندہ سے مشنن نہیں کر سکتا ہے جیو چائے کے پاس ایک آدھونک ڈیزائن کے بلینڈر ہیں جو چائے کا مشنن ایک روپتہ سے کرتا ہے آٹومیٹک پلانٹ میں ہائیجینک طریقے سے لیٹسٹ مشینوں دارہ چائے کو الگ الگ پیک سائز ساتنک ویچاروں کے شکتی دیتی ہے جیو چائے سے اس پھورتی سواست و دازگی کا احساس ہوتا ہے جیو چائے انٹی اوکسیڈن تکتوں سے بھرمور ہے جو سواست رکشہ میں مدد گار ہے ہماری آرسیم جیو چائے مطرطہ و سمندھوں کو پریم میں وہ مضبوط کرنے کے لئے کار کر ہے تو مان گئے نا کہ آرسیم جیو چائے ہے آپ کے لئے اور اپنوں کے لئے سر اشتر آرسیم کی او چائے و شواص کے ساتھ پیو کڑک پیو کڑک چیو